راشتہ اور اس کے ناغریکوں کی سیوہ میں ستت سجگ پرہری کے روپ میں تینار شیطرک مکھیال ہے سششتر سیما بل گورپور کے دورگ رحمت رالہ بھارت سرکار کے نرشہ نوسار موٹے آناج کے پرتی جاگروپ کرنے کے لیے شکروار کو ملی لیٹس پردشنی کا آئیو جن بہت ہی حرشو اللاز کے ساتھ کیا گیا آپ کو بتاتے ہیں کہ ملی لیٹس کو ہندی میں موٹا آناج کہتے ہیں جس میں باجرا راگی جوار کانگنی آدھی شامل ہے ان موٹے آناج کے اندر بھاری ماترہ میں فائیور خنیش کے ساتھ کئی آوشک پوشکتتو شامل ہوتے ہیں موٹے آناج کو دنیا بھر میں ویہاپک طور پر اگایا جاتا ہے کیرکرم کی شبارم اپر پولیس مہا نیدشک اکھیل کمار کے دورہ دیپ پر جلد کر کے کیا گیا اس اوسط پر انہوں نے کہا کہ ملی لیٹس ایک ایسا آناج ہے جسے خراب مٹی اور کم ورشہ والی چھتر میں اگایا جا سکتا ہے ایسے میں یہ بھارت کے ان حصوں میں ایک مہتپور خاد سروت بن سکتا ہے یہاں پر آنیا فصلیں نہیں پنپ پاتیں اس کے علاوہ ملی لیٹس میں بھاری ماترہ میں پوشکتتو پائی جاتے ہیں جو کئی پرکار کی بیماریوں سے لڑنے میں بھی مدد کرتے ہیں ملی لیٹ ایک سوخہ پرتی رودی فصل ہے جس سے کی کسانوں کو بھی کم نقصان ہوگا اس اوسط پر ایس پی ڈاکٹر گورو گروور اس پی سٹی کشن کمار بشنوی سہیت آنی ویباغوں کے ادھکاری اور کرمشاری گھر موجود رہے اس سمجھ میں گوروپونی سونداتہ سے بات کرتے ہوئے اپر پولیس مہا نیدشک آخیل کمار نے کہا یہ پہل ایس ایس بی گوروپور پرنٹیر نے کیا ہے جو انتراشتی ملٹ ورش 23 منایا جا رہا ہے اس قرم میں انہوں نے یہ پردرشنی رکھی ہے جس میں ملٹ اور اس سے جو پردرکٹ ستے ہیں ملٹ کے اس کو جانکاری کرنے کے لیے لوگوں کو خاص کر کے پورسز میں اس کا بڑھاوا دینے کے لیے جانکاری دینے کے لیے پردرشنی کیا جس میں اسطحانیے کسانوں کو بلائیا ہے ان کے پردرکٹ کا یہاں پر پردرشنی ہو رہی ہے ملٹ کی کیا لاب ہے یہ آپ جانتے ہی ہیں اور ہمارے یشو شریف پدھان منتری جی کے نیترتب میں یہ کارکرم پورے وشو میں منایا جا رہا ہے اور اسی کرم میں ہم سبھی لوگ اس پردرکٹ کو ملٹ کراپس کو زیادہ زیادہ ہم پریوک کریں اس کے لیے ہم لوگ سپریریت ہیں آج میں وضائی دیتا ہوں اسی قرارم میں ہم یہاں اپستیت ہوئے ہیں اور ہم لوگ آج اسیسوی کے اس رشیش کارکرم میں مادیم سے سب لوگوں کو پروتساہیت بھی کر رہے ہیں کہ ملٹ کو اپنے پود ہابیٹس میں انکلوڈ کریں اور اس کے جو لاب ہے ہیلتھ انپیکٹ جو ہے جو انوارمنٹل انپیکٹ ہے اس کا زیادہ زیادہ لاپ ہم سبھی لوگ کو اٹھانا چاہیے